یوٹیوب ویلکم ٹو فریڈیم ٹیک دوستو کیا آپ نے پنجاب روزگار سکیم میں اپلائے کیا ہے جی ہاں بلکل کیا ہے جی آپ نے فارم بھی فل کیا ہے جی بلکل اپلائے ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اپلائے نہیں ہوا جی ہاں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک سنایا کہ اگر آپ نے آن لائن بھی اپلائے کر دیا ہوا ہے تو ابھی تک جو ہے آپ کا اپلائے نہیں ہوا کیونکہ درخواست ابھی مکمل نہیں ہوئی آپ نے جو ہے اس کی فیس بھی جمع کرانی ہے تو دوستو آج کی سیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کی فیس جمع کرانی ہے اور تب ہی آپ کی جو درخواست ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا ادروائز جو ہے آپ اگر صرف فارم جمع کر آگے بیٹھ گئے سکون سے کہ جی اب میرا نام آئے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس جو پنجاب روزگار سکیم میں جو ہے وہ آپ نے فیس بھی جمع کرانی ہے تو وہ کس طرح سے کرانی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے رگست کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تھا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہا ہے تو دوستو پنجاب روزگار کے جو یہ آن لائن اپلیکیشن ہے یہ صرف آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے بعد ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور پسیجر ہے جو کہ ہے فیس جمع کروانا جی ہاں بالکل دوستو اس کی جو ہے وہ تقریباً ہزار پہ یا دو ہزار پہ فیس ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی فیس ہے تو وہ آپ نے جمع کرانی ہے بینک میں جا کے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اگر آپ آئے نا اس ویب سائٹ کے پر تو آپ یہ سکیجول آف چارجز اور انسٹرکشن کو اگر اوپن کریں دونوں کو تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چیز نظر آئے گی اس کوڑ دو میں کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں درخواست گزار کرز خواہ کے لیے دائیگی کا شیڈول درجہ زیل ہوگا درخواست پروسیسنگ فیز یہاں بالکل دو ہزار پہ جو ہے وہ درخواست آپ نے جمع کرانی ہے ناقابل واپسی ہے جو کہ ٹھیک ہے آپ کی درخواست جو ہے عمل اس کے پر تب ہی ہوگا جب آپ دو ہزار فیز جمع کرائیں گے اور اگر آپ بعد میں ریجیکٹ ہوں گے یا سیلیکٹ ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کی فیز واپس نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو ہے دو ہزار سما کروانے پڑیں گے تب آپ کی جو درخواست پر عمل کیا جائے گا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے لکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ویلیویشن کانونی ڈاکومنٹ چارجز باشمول محصول ٹکٹ سرکاری ٹکٹس وغیرہ ادا کرنے ہوں گی آپ نے سارا کچھ اپنے خود ٹکٹس وغیرہ بھی جو اپنے ادا کرنے ہوں گے جتنا خرچہ آئے گا وہ آپ پہ ہی ہوگا ٹکٹ ٹکٹ کا ہو گیا کوئی بھی سرکاری ٹکٹس وغیرہ یا جو بھی چیزیں اور چارجز وغیرہ ہوں گے وہ بھی اپنے ادا کرنے ہوں گے انشورنس جو ہے وہ بھی ادا کرنے ہوں گی اگر اس کا اطلاق ہوگا مطلب کوئی بڑی payment لے رہے ہیں تو ذریعہ بات ہے اس پر آپ کوئی انشورنس بھی لگے گی ٹھیک ہے جزوی یا وقت سے پہلے کرز کی ادائیگی پر کوئی چارجز نہیں ہوں گے مطلب جزوی یا ادائیگی سے پہلے جو ہیں آپ اگر کرز واپس کرنا چاہے ہیں تو اس پہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کرس کی دوسری ڈیٹیلز کی اہم ڈیٹیلز کی ڈیٹیلز کی ڈیٹیلز جس میں اس میں تمہیں آپ کو بتانا تھا نا کہ یہ باقی چیزیں بھی آپ نے ٹیکس وغیرہ بھی چیزیں دینی ہے اور دو ہزار بھی دینے آپ اس میں دیکھیں آپ پہ صاف لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیلز سے خود ہی پڑھ لی ہوتی میں آپ کو ایک دور پھر بتا دیتا ہوں کہ جب وہ اپلائے کرنے لگیں تو آپ نے جو ہے وہ مکمل چہرے کے ساتھ تصویر شناکتی کارڈ کا سامنے پیچھلی طرف یہ ساری چیزیں آپ نے فارم میں فیل کر لی ہوں گی آپ نے فارم فارم جمع کر دیا سارا اگر آپ نے فارم فیل کیا ہے تو وہ آپ کو پتہ یہ ہوگا سارا لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو میں نے اس پر آرےڈی ایک جو ایک ویڈیو بنا دی ہے آپ اس کو جا کے دیکھیں اور اپلائے کریں ٹھیک ہے اس کے بجونے لوگوں نے اپلائے کر دیا ہے ان کے لیے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں برائے مہربانی توجہ فرمائے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس درخواست کو شروع کرنے کے لیے آپ آپ کے پاس ریجیسٹر موبائل نمبر ہونا ضروری ہے جس پر آپ کے ساتھ بینک پی ایس پی درابطہ کر سکیں گے ایک موبائل نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے پاس اپنا ہو اور نام کسی کے بھی ہوٹینشن نہیں ہے لیکن آن ہونا چاہیے اور کنورٹیڈ نہیں ہونا چاہیے ملکہ تلینار کا ہے تو یو فون پر نہ ہو یو فون کا ہے تو کسی اور پر نہ ہو ایسے نہ ہو ٹھیک ہے مذہورہ بالا معلومات کی دستیابی کی صورت میں اس درخواست کو مکمل کرنے کے لیے پندرہ منٹ درکار ہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے تو سلی سے اس کو فارم کو فیل کرنا ہے یہ نو جی بس جلدی جلدی کریں اور جی بس ختم ایسا ہے وہ ریجکٹ ہو جائے گا آپ کا آپ ایک یا مختلف نشیستوں پر فارم مکمل کر سکتے ہیں اور پھر جمع کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ایک لائن یہ لکھ دیا ہے لیکن اگلی لائن میں آپ دیکھنا کیا کہیں گے وہ ایک ہی درخواست جمع کرانی ہوتی ہے اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ کی درخواست پہلے باری ریجکٹ ہو جائے پھر آپ د میں آپ کو نیچے بھی دوبارہ ان کا دکھا دیتا انہوں نے کیا لکھا ہے برائے مہ کرم زیادہ سے زیادہ معلومات اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس مالی کاغذات کاروبار کی فیزیبیلیٹی آخری چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ وگرہ اس سے آپ کی درخواست کر بہرند انداز ہوگا ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس تھوڑے تھوڑے انفرمیشن اروڈ کرو درخواست ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنی زیادہ اپلوڈ کریں گے ا کہ میں نے وہ پیشلی ویڈیو میں تقریبا ہر چیز ڈیٹیل سے بتائی ہے ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی ہے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے ایک بار فارم جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست کا ریشیشن نمبر اے آر این سکرین پر ظاہر ہوگا جب آپ درخواست فیل کر لیں گے آپ کو ایک نمبر شو ہوتا ہے آپ کو ایک ایس ایم ایس بھی آتا ہے اور جب آپ سمیٹ کرتے تب بھی شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایس ایم ایس پر بھی مصول ہوگا اس سے آپ نے سی کرنا اس کو ڈلیڈ نہیں کرنا اپنے درخواست ریشن نمبر اے آر این کے ساتھ آپ دیکھیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اپنے درخواست ریشن نمبر اے آر این کے ساتھ قریبی قریب ترین بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ پر تفریف لے جائیں ٹھیک ہے جہاں مبلغ دو ہزار روپے پروسیسنگ فیل جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست پر کانونی جو درخواست پر کاروائی شروع کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھیں کتنی ایمپورٹنٹ لائی لکھی ہوئے لوگ جو ہیں وہ آن لائن سمیٹ کرا کے چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جی آپ نے جو ہے وہ دو ہزار روپے جمع کرانے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دو ہزار روپے فیس جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست پر کاروائی شروع کی اس سے پہلے جو ہے آپ کی درخواست ایسے ایسے ردی ٹھیک ہے بھئی آپ نے جب تک اگر دو ہزار جمع نہیں کرانے تب تک جو ہیں آپ فیس جمع نہیں کرانے مطلب آپ کی جو درخ جا کے آپ نے سیدھا چلے جانا ہے بینک پنجاب ان کو بتانا ہے کہ جی میں نے جو ہے پلائے کیا تو میری فیس جمع کرانے تو وہ آپ کو فارم دے دیں گے فارم فیل کر کے آپ نے جو ہے دو ہزار پر جمع کرا دینے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی فیس جمع ہوگی اس کے بعد آپ کی جو درخواست ہے اس پہ جو ہے پرسنگ سنگ شروع ہوگا اس پہ کام ٹھیک ہے اور آپ کو میسیج بھی آ جائے گا اچھا اس کے بعد بینک پنجاب کی قریب ہی طرح کس طرح تلاش کریں گے تو انہوں نے ویب س اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ساری ساری برانچی جیتنے بھی پاکستان میں وہ ان کی ساری یہاں پہ آ جائیں گے اب آزاری بات اتنی زیادہ ہیں تو اب اس کو سرچ کیسے کریں گے آپ نے سیمپل کنٹرول ایف یا موبائل پہ ہیں تو سرچ کو آپشن ہوتا ہے اس میں جا کے جو ہے وہ آپ لیسے سیمپل جو سی بھی شہر میں رہتے ہیں وہ اس کا نام لے کرنا ہے مثال کہ میں راول پنڈی میں ہوں تو میں راول پنڈی کا نام لکھوں گا ٹھیک ہے راول پنڈی میں نے اسی طرح دوستو اگر آپ جو ہیں وہ اپنی درخواست کا جو ہے وہ اگلے المرلے میں چلی جائے گی ٹھیک ہے جب آپ کے جب آپ فیز جمعا کرا لیں گے اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے وہ اگلے مرلے میں چلی جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ اس لیسایت پہ جا کے اپنی فارم کو درخواست کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی میری درخواست ویبین ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے آپ نے یہاں پر CRIC نمر رکھنا ہوگا جو آپ نے پاس فوڈ لگایا تھا جب درخواست جمع کرائی تھی وہ لو آگے سائنن کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی درخواست پر عمل جاری ہے یا نہیں ہے یا جا ریجیکٹ ہو گیا ہے وہ سارا کچھ آپ کو یہی سے پتا چاہ جائے گا دوستو یہ ساری ڈیٹیلز یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد فیض بھی جمع کرانے ہیں یا نو آپ چوپر کے بیڈیو جو آپ کا اپلائن نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگی کوئی اس میں جو ہے اگر آپ کو پھر دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور دہتا 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 دوستو تک اس چیز کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا نہیں پتا تو دوستو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ